ہیلو دوستو کہانیوں کے جادو چینل پر آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو بکرم اور بیتال سے سمبھد ایک اور کہانی سنا رہی ہوں میری کہانی کا نام ہے رتناولی کس کی پتنی ہے راجہ بکرمہ دیتے بیتال کو اپنے کندے پر لات کر سمشان کیوں لے چلے راستے میں بیتال نے راجہ بکرم کو دوسری کہانی سنانی شروع کی پراشین کال میں یمنا ندی کے کنارے دھرمستان نامک ایک نگر تھا اسی نگر میں یمنا تٹ پر ودیہ ساگر نامک برامن اپنی پتنی پتر اور پتری کے ساتھ رہتا تھا برامن کی پتری کا نام رتناولی تھا وے اتینت روپمتی اور گنمتی یوپتی تھی رتناولی ویوا یوگی ہو چکی تھی اس لیے برامن اس کی پتنی اور پتر اس کے ویوا کے لیے یوگی ور کی کھوج میں تھے ایک دن کی بات ہے برامن پوجہ پاتھ کرنے کے لیے دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا اس کا پتر بھی شکشہ پرابت کرنے کے لیے گروہ کل گیا ہوا تھا گھر پر برامن کی پتنی اور رتناولی تھے اس دن برامن کے گھر ایک لڑکا آیا وے لڑکا برامن کی پتنی کو روپ مان اور گھڑوان چان پڑا اس لیے اس نے اس کے سمکش رتناولی کے ویوا کا پرستاو رکھ دیا لڑکے نے یہ پرستاو سویکار کر لیا ادھر برامن کی بھی بھیٹ دوسرے گاؤں میں ایک یوگی لڑکے سے ہو گئی اور اس نے اسے اپنی پتری رتناولی کے لیے تیار کر لیا برامن کا پتر بھی گروہ کل میں ایک لڑکے سے ملا اور اس نے بھی اسے اپنی بہن کے لیے چن لیا برامن اور اس کا پتر اپنی پسند کے لڑکے کو لے کر شام کو گھر پہنچے وہاں انہیں برامنی نے بتایا کہ اس نے بھی رتناولی کے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے اب رتناولی سے ویوا کے لیے تین ور گھر میں موجود تھے یہ برامن اس کی پتری اور پتر کے لیے اسمنجس کی ستیتی تھی انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رتناولی کا ویوا کس سے کریں اسی سمیں رتناولی کسی کام سے گھر کے آنگن میں نکلی اور اسے ساپ نے ڈس لیا ساپ کے کارٹنے سے رتناولی کی مرتی ہو گئی رتناولی کا شمشان میں دہا سنسکار کر دیا گیا تینوں لڑکے رتناولی کی مرتیوں سے اتنت دکھی تھے ان میں سے ایک نے رتناولی کی ہڈیا اکترت کی اور ون کی اور چلا گیا دوسرے لڑکے نے راک اکترت کی اور اسے گھٹنی میں باندھ کر وہیں جھوپڑی بنا کر رہنے لگا تیسلا لڑکا یوگی بن کر دیس ویدیش کے برہمن پر نکل پڑا کئی دین بید گئے یوگی بن کر دیس ویدیش کے برہمن پر نکلے لڑکے کو ایک دن ایک برہمن کے گھر سے بھوج کا نمترن ملا ویسا ہی سمیں پر اس کے گھر پہنچ گیا جب وہ بھوجن کے لیے بیٹھا اور برہمن کی پتنی اسے بھوجن پروسنے لگی تو اس کا چھوٹا بیٹا اس کا آنچل کھینچنے لگا اسے اپنا آنچل چھوڑانے کو بہت پریاس کیا مگر بچے نے آنچل نہیں چھوڑا یہ دیکھ برہمنی کرودید ہو گئی اس نے اپنے بچے کو جلتے چولے میں فیک دیا بچہ جل کر راک ہو گیا یہ دیکھ یوگی بن چکا لڑکا کرودید ہو کر بولا ایسی دشت پاپی شتری کے گھر مجھے بھوجن گرہ نہیں کرنا میں جا رہا ہوں یہ کہہ کر میں بھوجن چھوڑ اٹھ کھڑا ہوا اسے برہمنی نے روکنے کا پریتن کیا لیکن وہ نہیں مانا تب برہمن نے سنجیونی ویدیا کی ایک کتاب نکالی اور ایک منتر پڑا منتر کے پڑھتے ہی جو بچہ جل کر راک ہو گیا تھا پہ جیویت ہو گیا یہ دیکھ یوگی بن چکے لڑکے نے سوچا کہ اس سنجیونی ویدیا سے تو میں رتناولی کو پنرجیویت کر سکتا ہوں اس کے بعد اس نے بھوجن کیا اور وہیں وہیں ٹھہر گیا جب رات کو سب کھا پی کر سو گئے تو وہاں بھرہمن چکچا پوتھی لے کر چل دیا جس تھان پر رتناولی کو جلایا تھا وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ دوسرے لڑکے وہاں بیٹھے باتے کر رہے ہیں اس بھرہمن کے یہ کہنے پر کہ اسے سنجیونی ویدیا کی پوتھی مل گئی ہے اور وہ منتر پڑھ کر لڑکی کو جیویت کر سکتا ہے ان دونوں نے ہڈیاں اور راکھ نکالی بھرہمن نے جیسے ہی منتر پڑھا تو لڑکی جیویت ہو گئی اب اس کے پیچھے تینوں لڑکے آپس میں لڑنے لگے اتنا کہہ کر بیتال بولا راجہ بتاؤ وہے لڑکی کس کی پتنی ہونی چاہیے جلدی بتاؤ تب وکرم نے کہا جو کٹیاں بنا کر رہے رہا اس کی بیتال نے پوچھا کیوں راجہ وکرم بولا جس نے ہڈیاں رکھی وہے تو اس کے بیٹے کے برابر ہوا جس نے ودیہ سیکھ کر جیوان دان دیا وہے باپ کے برابر ہوا جو راکھ لے کر رما رہا وہی اس کا اصلی حق دار ہے راجہ کا جواب سن کر بیتال فیر پیڑ پر جا لڑکا ہاں تو میری دوستو اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تھینک یو لیو آل موسیقی